موسیقی 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 اسن گورنمنٹ کی جانے سے جائے وہ ان کو دی جائیں گے پھر اس کے بعد ودیر مشیر قانون بیرستر مرتضا باب ان کی جانے سے ایک اور سان سامنا ہے کہ جو لوگ اب تک جنہوں نے اسیس کیوں پر امپلیمنٹ نہیں کر آئے جنہوں نے اپنی کمپلینڈ ریجسٹرٹ نہیں کروئیں گے جن کی موٹر سائکل یا کسی بھی قسم کی گاڑیوں پر نفتان بہت ہے تو وہ پوری طور پر کمپلینڈ ریجسٹرٹ کرا ہے تاکہ جو ہے وہ ریپورڈ مرتضب کر کے جو ہے وہ ہمارے پاس انگورنمنٹ کے سامنے آئے تاکہ فرنس کا جو ہے وہ اجرا ہوتا ہے جس کے بعد جو ہے وہ موٹر سائکل ہے تو سیکنڈ پی آر ایٹس دی کے جو ہے وہ گاڑی ہیں جو نظر آتے شیگنگ بھی ان کا بھی محافظہ دیا جائے گا جی تاریخ یہ بھی بتائیے کہ آج ایک اور پریس کانفرنس کی گئی ہے وزیر ٹرانسپورڈ اور اطلاع شرجی انعامیمن کے جانب سے اور اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ سندھ حکومت نے اسکول وینز اور مدارس کی جو وینز ہیں اس میں سے سینجی کٹس ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اس فیصلے کی ذرا وضاحت جو کی گئی ہے شرجی انعامیمن کے جانب سے وہ بتائیے گا آج بلکل بلال میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پریس کانفرنس کی گئی شرجی انعامیمن کے جانب سے جنب سے گزشتہ ماہ بھی جو ہے جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے جس کے اندر جو ہے وہ قرائیوں کی جائز ورحول ہوئی ہو چاہے وہ یہ کہہ ٹراپ پورت کی کوئی مرخمان ہے جو اس میں جو ہے جو کاپی سٹرونگ سامنے آتا ہے ہر بار اور اس بار بھی جو ہے وہ کاپی سٹرونگ سامنے سلام سامنے جس کے اندر شرجی انعامیمن نے جو ہے جو رحیت وانترات پر بلکل بلایا کہ سینجی کی جو بسے جو وینز ہیں سکول ہوں چاہے مدارس ہوں چاہے وہ یونیس کی ہوں چاہے کسی بھی ایڈوکیشنل انسٹیوٹ کی وہ گاڑیوں وہاں پہ سی این جی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی کریک داؤن کے لیے نوٹیفیکیشن کا اجرہ کر دیا گیا ابھی جو ہے وہ کچھ لیر قبل جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کا اجرہ کیا گیا جس کے اندر جو ہے وہ تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو تمام محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسران کو اور تمام مطالقہ پولس کو جو ہے وہ ایک امات جاری کر دیا گیا جو ٹریکس پولس کے حلقار ان کو ایک امات جاری کر دیا گیا کہ اسکول بسز جو ہے اسکول وینس اور اسکول بسز جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ ان کی جانچ پرتال کی جائے ان کے اندر سے اندر جس لینڈر موجود ہیں تو ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ ریموف کیا جائے اس کے اوپر ایک اور اسٹران سامنے آئے جو سی اینڈی اسوسیشن کی جانب سے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ معاشی قتل کیا جا رہا ہے ہمارا ہے کیونکہ سی این جی آہ بہت ساری گاڑیاں ایسی ہیں جو آہ جو بس سے ٹرانسپورٹ کی بات کر لی جائے تو ٹرانسپورٹ جو آہ سن گورنمنٹ کی جانت سے پروائیڈ کی جاری ہے یا تو وہ ہائیبرٹ بس سے سا یا پھر وہ جو ہے وہ ہائیبرٹ بس سے سا یا پھر وہ ڈیٹیل بس سے سا تو سی این جی اس میں سے بھی ختم کر دی گئی ہے اور اب سی این جی کے آہ سوشیشن کے جو سان سامنا ہے انہوں نے کہا معاشی قتل ہے اس چیز کی اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا نظر سانی کی جائے آہ اسکولوں کو اسکول کی وین کو جو ہے وہ پابند کیا جائے کہ جو آہ جو سی این جی سلینڈر تو لگائے جاتے ہیں وہ پیو آر سی سے جو ہے وہ ریجسٹرٹ کر آئے جائے تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ ناکوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے اسے قبل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دورشتہ ادوار میں ہم نے دیکھا کہ سی این جی جو سلینڈر تھے جو اسکول بسٹس کے اندر ہوتے تھے تو ان کے اندر جو ہے وہ دھماکوں کی اطلاع سامنا ہی ایک سی این جی سٹیشن کے اوپر ہی پھڑ گیا تھا جو سی این جی سلینڈر ہے ٹھیک ہے تاریخ یہ بھی بتائیے گا یہ کریک ڈاؤن کب سے شروع کیا جا رہا ہے اور کچھ بتایا ہے وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرتا تو کتنا جرمانہ ہوگا کیا مقدمہ درج بھی ہوگا دیکھیں بلال میں آپ کو بتاؤں کہ نوٹیفکیشن کا اطلاع جو ہے پوری طور پر کر دیا گیا تمام چیز ہوگی ہوگا ٹھیک ہے نوٹیفکیشن کی جو کاپی جو ہے وہ تمام مطالقہ اداروں کو وجود سال کر دی گئے اس بار جو ہے وہ پلینٹیز کا جو ہے وہ ذکر کہیں نہیں کیے گئے اس بار جو ہے وہ صرف کانونی کاروائی کا امپلیمنٹ جو اندیشہ ہے داہر کیا جا رہا ہے کانونی کاروائی کا کہا گیا اور دوسری چیز کے جو ہے وہ گاڑیاں جن کی مالکان کی ہیں ان کو پوری طور پر جو ہے اگر ایسی کسی ناہیلی میں وہ پائے گئے یا کوئی ایسی چیزوں میں پائے گئے تو ان کی گاڑیاں پوری رفت کرنے کے جو ہے وہ احکامات جو شردی لنام نیمن نے جو ہے وہ جاری کر دی ہیں جو نوٹیلیگیشن کے بطاعت جو میڈیا سینلس پر جو ابھی تھوڑی دل میں چلنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ تارک کاز بھی ہمارے ساتھ موجود اور وضعات کر رہے تھے آج ہونے والی دونوں پریس کانفرنسز کا صوبائی حضورہ کی جانب سے بہرحال ایک اور سٹوری یہاں پر جو ہے وہ شامل کریں گے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ان صدادے تباکو نوشی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ٹوبیکو کے حوالے سے جو ہے وہ اویرنس بھی پھیلائی جاتی ہے آج کے دن اور یہ بھی بتایا گیا عالمی ادار سہیت کے مطابق کہ تباکو نوشی ہر سال دنیا بھر میں اسی لاکھ افراد کی موت کی وجہ بن رہی ہے اس دن کو منانے کا جو آغاز ہے وہ عالمی ادار سہیت سن انیس سو ستاس یعنی کہ نائنٹین ایٹی سیون میں کیا تھا جس کا مقصد یہی بتایا جاتا ہے کہ تباکو نوشی سے ہونے والے امراض اور امباد کی طرف دنیا کی توجہ دلانا ہے جن میں سے تقریبا بارہ لاکھ کے قریب افراد ایسے ہیں جو تباکو نوشی نہیں کرتے ہیں اور خود جو ہے وہ تباکو نوشی نہیں کرتے ہیں مطلب وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو تباکو نوشی کرنے والا ہو تو اس پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں اور یہ بھی وضاحت کی گئی کہ ایسے افراد جو دوسروں کی تباکو نوشی سے پیدا ہونے والے دھویں ہیں اس کے باعث مختلف بیماریوں کے اندر مختلف ہو جاتے ہیں جو جان لیوہ ثابت ہوتی ہے ان میں سے جو بارہ لاکھ میں سے امتہائی جو ایک تہائی تعداد ہے وہ کم سن بچوں کی بھی بتائی گئی ہے بچے بھی اس سے زیادہ جو افیکٹ ہوتے ہیں والدین اور دیگر اہل خانہ کی سگر نوشی کے باعث موت کے گھاڑ بھی اترتے چلے جا رہے ہیں اور اس پر جو ہے وہ بات کریں گے کیونکہ روا برس کا جو سلوگن بتایا گیا ہے جو سامنے آیا ہے تنباکو کو نہیں بلکہ خوراک کو اگائیں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ تنباکو کو آپ نے نہیں اگانا ہے اس بار خوراک کو اگانا ہے یہ سلوگن رکھا گیا ہے کہ اناج ہیں مختلف سبزیاں ہیں پھل ہیں ان چیزوں کو اگانا ہے ان کو جو ہے اب آپ نے آگے اس کو لے کے چلنا ہے بلکہ تنباکو کو ترک کرنا ہے یہ وضاحت بھی کی گئی اور تنباکو کی کاش کے حوالے سے کسانوں اور ان کے خاندان اور فود سیکیورٹی جو اور ماحول کے لیے جو سخت نقصانت کا باعث ہے یہ بھی اقوام متحدہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے اور یہ بھی وضاحت کی اقوام متحدہ نے کہ یہ جو اسی لاکھ کے قریب جو افراد ہلاک ہو رہے ہیں اگر ان چیزوں کو ترک کیا جائے تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے یہ جو ایک تعداد ہے اسی لاکھ لوگوں کی یہ اس پر قابو پانے کے لیے اور کم ہو سکتا ہے جو خاص طور پر جو پیسیف سموکر ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یہ زیادہ تر جو ہے وہ نقصان دیں اور خاص طور پر یہ جو بات میں نے آپ کو کہی کہ آپ اگر سموکنگ کرتے ہیں تو آبویسلی وہ ڈیریکلی افیکٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ نہیں کرتے ہیں کسی ایسے شخص کے ساتھ ہیں جو سموکنگ کر رہا ہے لیکن آپ نہیں کریں لیکن اس کا دھوان بھی آپ کے پیپڑوں میں جا رہا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے جیسے میں نے بتایا ہے کہ بارہ لاکھ ایسے لوگ ہیں جو موت کی سلا دیا جاتے ہیں اور وہ سموکنگ نہیں کرتے ہیں وہ تباہ گنوشی نہیں کرتے ہیں اور بارہ لاکھ میں سے ایک تہائی کم سن بچے بتایا جا رہے ہیں خاص طور پر وہ لوگ وہ حضرات جو گھر کے اندر سموکنگ کرتے ہیں اور جو چھوٹے بچے ان کے ساتھ آس پاس ہوتے ہیں تو وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت alarming situation ہے کہ ایک شخص سموکنگ کر رہا ہے تو اس کے لیے تو ہم ڈیریکلی کہہ سکتے ہیں لیکن جو نہیں بھی کر رہا ہے اگر آپ کے ا گرد میں ایسے دوست احباب ہیں ایسے جو ہے وہ لوگ ہیں جو اس طرح سے سموکنگ کر رہا ہے اور آپ بھی افیکٹ ہونے تو یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے ہمارے ساتھ مہر سہت ہیں سابق سیکرٹری جنرل پی اے میں کے ڈاکٹر قیسر سجاد ان سے بھی جانیں گے کہ کس طرح سے ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اور یہ وجوہات کیا ہے اس کے اندر اس نشے میں اور تباہ و نوشی کے جو ہے وہ ایڈکٹڈ ہونے کی بہرحل بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا میں جاننا چاہوں گا کہ آج ان سے دادے تباہ و نوشی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے میں نے سارے فیکسن فیگرز اس وقت ویورز کے سامنے رکھے اور آپ خوبی جانتے ہوں گے ان فیکسن فیگرز کو ایکچولی دیکھیں یہ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں اور میں ہمیشہ دن منانے کو تو میں کہتا ہوں کہ آپ جتنی بھی برائی ہے اس کو روز آنا اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے ہیں اب جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ تقریباً دو لاکھ سے زیادہ ہر سال سمباکو نوشی میں لوگ انتقال کر جاتے ہیں دیفرنٹ بیماریوں میں مقتلع ہو کے سینے کی بیماری ہے کینسر ہے جو کامنس ہے جو کینسر وہ اس میں مقتلع ہو جاتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک سیریس معاملہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس میں مقتلع ہوتے ہیں جو سگرٹ پی رہے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے وہ بڑے خوشی سے ہے وہ بڑے براوڈلی یہ کہتے ہیں کہ یار میں تو بچپن سے پی رہا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا ہے یہ ڈاکٹر حضرات ایسی باتیں کرتے ہیں سگرٹ سے کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن جب انہیں کو یہ بات بول رہے ہوتے ہیں جب ان کو یہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی گلے کا نرکھرے کا کینسر ہو گیا یا پھپڑے کا کینسر ہو گیا یا سانس کی نالی کا کینسر ہو گیا یا خون کا کینسر ہو گیا کیونکہ جب یہ ٹوبائے کو اسموک کرتے ہیں جب یہ دھواں اندر لیتے ہیں تو یہ پھپڑے میں جاتا ہے اور جب پھپڑے میں جاتا ہے جہاں پہ خون صاف ہوتا ہے گندہ خون ساف کر کے پھر یہ دل کے ذریعے جسم کے دوسرے حصوں پر جاتا ہے تو جہاں تو یہ صفائی ہونی ہے وہ جو پارٹ ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے وہ چیز جسم کے ہر حصے پر چلی جاتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اوپر سر کے بال سے لے کے اور نیچے ٹو تک انگوٹھے تک پیر کے انگوٹھے تک جو ہے کہیں پر بھی اس کا پرابلم ہو سکتا ہے ٹو بیکو کے سموک کرنے سے سگرٹ پینے سے اور اب بہت ساری ویریشنز آ جائے ہیں لوگ الگ الگ بہانے سے وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر میں تو شیشہ پیتا ہوں ہاں ڈاکٹر میں اسی طرح آ رہا تھا میں ذرا سوال بھی کرتا ہوں تاکہ ویورس کو اور چیز کے لیے روچہ آپ بڑا اچھا آواز نہیں آ رہی آپ کے سمجھے مجھے اچھا یہ بتا رہا ہے میں ذرا اس پر سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نو ٹو بیکو ڈے ہے اس پر صرف سگرٹ کو ہی کاؤنٹ کرتے ہیں یا اور بھی چیزیں جو ٹو بیکو سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہونی چاہیے اس پر بھی ذرا کومنٹ کیجئے گا جی جی یہ سگرٹ پینے کا مطلب یہی ہے کہ تمباکو نوشی کی بات ہو رہی ہے تمباکو نوشی کسی بھی فارم میں کی جائے چاہے وہ بیڑی پیا جائے چاہے سگار پیا جائے چاہے شیشہ پیا جائے یا ہکہ پیا جائے یا پھر جو موڈرن سگرٹ ہے جس کو ہم ای سگرٹ کہتے ہیں کہ سارا کا سارا جو ہے وہ حامفل ہے مزدر سہت ہے کیونکہ ان سب میں وہ ہوتا ہے ٹو بیکو ہوتا ہے اب یہ جو فیشن بنایا ہے لوگوں نے اور ڈیفرنٹ کلرز اور ڈیفرنٹ فلیورز کے ساتھ شیشہ پیا جاتا ہے کہ جی اس کے اندر پیچ ہے مینگو ہے ملکل ایسا ہی ہے اور اس کے ساتھ ڈیفرنٹ کلرز بھی جب آپ پھوکتے ہیں تو ڈیفرنٹ کلرز نکلتے ہیں تو اس کو انجوائے کرتے ہیں اگر کوئی جو آپ کا پروگرام سن رہا ہے ان کو چاہیے کہ جب وہ شیشہ پینے لگیں تو ان کو ان سے پوچھیں بیٹر سے کہ اس کے اندر جو ڈالتے ہو اس کا ڈبا لاکے مجھے دکھا دو جب میں پہ لکھا ہوا ہے سکسٹی پرسنٹ فلیور اور فورٹی پرسنٹ طبائکو ہے بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے جو آج کی ہے اور آپ کی ویورز بھی دیکھ رہے ہیں اب ہمیں شاہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ حصہ بنے رہتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر قیسہ سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے مائرے سہت ہیں اور وقت انتہائی کم رہ چکا ہے لیکن ٹاپک بڑا یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اور ہمارے ساتھ پینلسٹ ہوتے ہیں بہرحال جاننا ضروری ہے کہ خاص طور پر سگرٹ کی بات ہو رہی ہے یا پھر اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی تمباکو نوشی کے جو اس وقت طریقے ہیں ان سب چیزوں کو چاہے وہ شیشہ ہے ہوکا ہے یا ای سگرٹس ہیں یا پھر جو منشیات کا استعمال کیا جاتا ہے سگرٹس کے اندر آپ بہت خوبی جانتے ہیں وہ کیسے کیا جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی آج کی یہ ڈے منایا جاتا ہے اس کا سلوگن یہ تھا تمباکو نہیں خوراک ہو گائیں اور پروگرام کو ختم اللہ حافظ